آج ہم لوگوں نے رجب فیملی جو ہے رجب بٹ ان کی کوپی کریں گے انشاءاللہ اور جو لوگ میرا ولوگ رجب فیملی کی طرف سے دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹ میں رجب فیملی لازمی لکھنا کہ انہوں نے بولا تھا کہ جو ہے آپ اپنا جو ہے دیہاد کا کلچر وہ شو کیا کریں ولوگ میں یہ یہ آپ لوگوں کو مزید کی بات ہوتا ہوں جب میرے پاس مرگی وہ انڈوں پہ نہیں تھی بٹھائی جو میں نے پچھلے لوگ میں سارا کچھ دکھایا اگر آپ نے پچھلے لوگ نہیں دیکھا ہوا تو سب سے پہنے تو وہ دیکھ رہے جا کے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو مرگی میں نے دو سے لے کے آئے تھا میں انڈوں پہ بٹھائی تھی اس سے پہلے میرے پاس ایک بلیک مرگی اور وہ جو ہے جس سے میں نے لی تھی نا وہ بائی کہتے کہ یار یہ جو ہے یہ نہیں بیٹھتی انڈوں پہ یہ بس انڈہ ہی دیتی رہتی ہے تو میں نے ایک دن ایسے نا میں نے کہا یا اللہ یہ مرگی بیٹھ جائے انڈوں پہ اور جو ہے میرا کام سیٹھو جائے گا تو ابھی میں نے وہ اس کے بعد میں وہ مرگی لے کے آگیا وہ میں نے انڈوں پہ بٹھا دی اور اس کے بعد آج میں نے ممہ سے کچھ ہے تو وہ بتا رہی تھی کہ وہ انڈے نہیں دیتی وہ جو خود ہے وہ خود پاڑے پہ بیٹھ ہوئی ہے مطلب کہ وہ خود انڈوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے تو وہ مرگی جو ہے انڈوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے اب اس کے لیے بھی انڈے ڈھونڈتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بلیک والی مرگی جو ہے جو بلیک والی مرگی تھی نا میرے پاس یہ دیکھیں یہ بیٹھ ہی ہے یہ بھی جو ہے بچوں کے لیے تیار ہے یہ آپ انڈوں پہ بیٹھنے کے لیے جو مرگی جو ہے یہ بلیکل تیار ہے اب آپ اسے اس کے نیچے انڈے رکھیں اور 22 دنوں کے بعد جو ہے بچے وہ نکل آئیں گے میری جو پہلے والی مرگی بیٹھی ہوئی ہے اس کے نیچے اس کے ساتھ یا آٹھ دن ہو گئے ہیں اسے اور وہ بھی انشاءاللہ جو ہے کچھ ہی دنوں بعد دس یا پتہ دنوں کے بعد وہ بھی اپنے بچے نکال لے گی اور اس کے بعد یار ایک بہت ایشو ہو گیا ہے کہ ہماری جو مانوں تھی نا رانوں نے جو مانوں دی تھی وہ یار دودھ ہی نہیں پی رہی بتانی اس سے کیا ایشو ہو گیا ہے آپ کو دکھاتا ہوں وہ ماں کا دودھ نہیں پی تھی وہ شاید نا اس کا میں بتاتا ہوں کہ ایشو کیا ہے اسے یہ آپ دیکھیں یہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو جو ہے بوتل کے ساتھ پلانا بڑتے ہیں لیکن یہ ایسے دودھ نہیں پیتی اس کا ایشو یہ ہے کہ یہ اپنا مو نہیں کھولتی اور اس کے جو بھینس کے جو یہ ہے نا تھان ہے نا اسے تھان کہتے ہیں یہ بڑے ہیں مطلب اس کے مو سے بڑے ہیں اس کے مو کے اندر نہیں جاتے جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پیتی اور اس لیے وہ تھوڑی سی کمزور بھی ہے تو اسے ہم جو ہے اب فیڈر فیڈر تو نہیں شہر وہ کانچ کی بوتل ہوتی ہے شیشے کی اس کے ساتھ جو اسے دودھ پلا رہے ہیں باقی ما شا اللہ جو ہے اس کی اس کے والی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ ما شا اللہ پی ہے اسے پتہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی کوئی اسے ٹائم لگے گا تھوڑا سا لیکن یہ بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور ہی آر نا ہم یہ گوبر جو ہے نا یہ وہاں وہاں جو گوبر ہے یہ اٹھانے کے لیے ٹرالی ٹائپ لے کے آئے ہیں شہر سے تو جب ہماری مال یہ ہے نا اجوہ جو ہے نا یہ اجوہ کا تو پتہ ہی ہوگا آپ کو یہ والی جو ہے یہ یہ جب بھی وہ ٹرالی ہم باہر نکالتے ہیں ہاں جب بھی ہم ٹرالی باہر نکالتے ہیں تو یہ اجوہ جو ہے یہ اس کے نیچے اس کے نیچے چلی جاتی ہے ڈر کے اس کا بہت نہیں کہا یہ ڈرتی ہے شاید وہ ٹرالی ہے وہ سامنے مالی یہ مالی یہ ٹرالی ہے یہ پتہ نہیں کیوں ڈرتی ہے اتنا یہ اس کے نیچے چلی جاتی ہے ڈر کے سنا ٹھیک ہے کوئی سلام دعا نہیں کی مرضی ہے تیری چوری خیر جی اللہ پاک کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں اسٹارٹ اسلام علیکم آج ہی ہم لوگوں نے رجب فیملی جو ہے رجب بٹ ان کی کوپی کریں گے انشاءاللہ انہوں نے کہا تھا وہ میں ویڈیو بھی تھوڑی سی ڈال دوں گا اپنے شاید ان کے لاسٹ لوگ جو ہے وہ دیکھا ہو وہ احمد ہیپی پیٹس کے نام سے کوئی چینل ہے ان کے گھر وہ گئے تھے اور پھر وہاں پہ وہ ان کا جو ہے فارما وغیرہ وہ بھی وزٹ کیا پھر ان کے ڈیرے پہ بھی گئے پھر ان کی زمینہ میں بھی گئے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی رجب بھائی نے جب وہ کنو کھا رہے تھے ان کے باغ میں جا کے وہ میں ساتھ میں کلیپ بھی لگا دوں گا یا میں کوئی چیز سمجھا ہوں اس سے نکل کے نا اپنے فارما اس سے نکل کے تھوڑا باہر کی نیچرل چیزیں تھوڑی وہ دکھائی ہے نا وہ دکھاؤ ہم جو شہر کے لوگ ہیں نا ہم بہت ہم بہت ترستے ہیں یہ دیکھنے کے لیے دکھاؤ کلیپ تو میں لگا دوں گا لیکن یہ نہ ہو کہ سٹرائک آجائے یا کوپی راڈی دے چلو خیر ہے لیکن سٹرائک کا زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ سٹرائک نہ آجائے لیکن ریکیسٹ ہی ہے کہ یا سٹرائک سے تھوڑا سا پریز کریے گا میرے بانی بھائی جان اور جو لوگ میرا لوگ رجب فیملی کی طرف سے دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹ میں رجب فیملی لازمی لکھنا تاکہ میرے پتا چل سکے کہ رجب فیملی سے پیار کرنے والے جو ہیں وہ میرے لوگ کو دیکھ رہے ہیں اور جو ہے سبسکرائب کر رہے ہیں تو انہوں نے بولا تھا میں ویڈیو میں نے لگائی ہے کہ انہوں نے بولا تھا کہ جو ہے آپ اپنا جو ہے دہاد کا کلچر وہ شو کیا کریں ویلوگ میں یہ شہر والوں کے لیے جو ہے یہ بہت یہ کچھی چیز ہے شہر والے چیز کو بہت ہی مس کرتے ہیں جیسا کہ اب رجب بھائی لہور سے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی صدیہ صدیہ صاری مطلب کہ جب سے وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنا دہا ہاتھ نہیں دیکھا کیونکہ وہ گجرات والی سائیڈ پہ ہے تو وہ بھی ان کا نہیں ہے وہ تو ان کا دادہ پر دادہ لوگوں کا ہے وہ ماں جی بتا رہی تھی رجب بھائی کی ماں تو ہماری بھی ماں ہوئی تو وہ بتا رہی تھی کہ ان کے جو ہیں اب آجداد کا وہ گاؤں ہیں تو وہاں پہ وہ کبھی بڑے شہروں میں اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو گاؤں کو بہت زیادہ میس کرتے ہوں گے تو میں بھی اپنے ویلوگ میں گاؤں کو دکھاتا ہوں کیونکہ میں گاؤں سے بلاؤں کرتا ہوں الحمدللہ تو گاؤں سے گاؤں کو دکھاتا ہوں اور آج سے تو جو ہے رجب بھائی کی بلکل جو ہے بات پر عمل ہوگا رجب بھائی کو فولو کریں گے کہ جی گاؤں کو دکھانا ہے کوئی بات نہیں بھی آئے نہ آئے وہ ایک بات ہے لیکن جو ہے گاؤں کو دکھانا ہے فیلال میں جی اپنی زمینوں میں آیا وہاں یہ ماری گندم کی فصل ہے یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا اگر آپ میرے ریگلر ویورہ تو پہلے آپ نے دیکھا ہوا کہ یہاں پہ جو ہے کپاس کی فصل تھی پھر یہ ہم نے گندم کی فصل ہوئی ہے اب دیکھیں ما شاء اللہ کافی بڑی بڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ پانچ پانچ چھے چھے انچ کی ہو گئی اب یہ اس ہی میں سے ماشاء اللہ یہ دیکھیں آپ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ ہم ایک بیج ہے وہ بہتیں اور اس میں سے کتنا بڑا پودا so ہے اس میں سے شاید تین چار پودے بنتے ہیں اور وہ ان ودوں پہ جو ہے وہ سٹے ٹائپ لگتے ہیں مطلب دانے لگتے ہیں گندم کے اور وہ ایک دانے میں سے اب تو سبر کریں کہ کتنے زیادہ جو ہے وہ دانے بنتے ہیں ایک دانے میں سے اللہ پاک کی قدرت ہے وجہ رہی ہے اور یہ ہم نے یہاں پیont لگائی ہوئی ہے وہ خیار نظر آ رہا ہو آپ کو وہ بھی چھوٹا ہے وہ بھی پھل وغیرہ نہیں جاتا وہ بھی چھوٹا ہے تو ابھی جو ہے یا اگر میرے ریگولر ویور ہے تو پہلے یہاں پہ کپاس تھی پھر یہاں پہ جو ہے یہاں پہ کپاس کی کٹائی کی گئی وہ جو لکڑیاں وغیرہ تھی وہ کٹھی کر کے گھر لے گئے ان کی آگ جلانے کے لیے کیونکہ ہم گاؤں سے ہیں تو ہمارے جو ہے گیس وغیرہ کے اتنا نہیں ہوتا تو اس کے بعد یہاں پہ گندم جو ہے وہ وہ کاشت کی گئی اب ماشاءاللہ گندم بھی کافی بڑی بڑی ہو گئی ہے وہ ادھر ساگ ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اگر آپ میرے ریگولر ویور ہے پچھلے ولوگ میں میں نے دکھایا تھا وہ وہاں پہ یہ والا یہ والا بھی ساگ ہے اس طرح بھی ساگ ہے وہ میں چل کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ اب ماشاءاللہ کافی بڑا بڑا ہو گیا یہ پہلے چھوٹا تھا تو اب کافی بڑا ہو گیا ساگ بھی ہم نے ہم تو اکثر مکھن کے ساتھ اس کے مکھن ہونا چاہیے مکھن کے ساتھ تو کیا ہی بات بن جاتی ہے نا خیر جو ہے رجب رجب فیملی سے جو لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمیت بنا اور کمنٹ میں رجب فیملی آپ لوگوں نے لازمی لکھنا ہے یا ان کو منشن کر دیں یا رجب فیملی لکھ دیں تاکہ مجھے پتا چلے گی یار یہ رجب فیملی سے لوگ آیا ہویا جو میرا یہ لوگ گندم کو ڈال رہے ہیں خاد خاد ڈالنے سے اس کا ایک تو گروس بڑھتی ہے اس کا جو ہے ویٹ وہ بڑھتا ہے اور یہ خاد کے بینہ جو ہے یہ بلکل ہی کسی کام کے نہیں ہے یہ خاد کی جگہ پہ اس کا جو ہے ایک اور بھی سورس ہے ملٹی جو ہے جامروں کا گوبر وہ بھی ڈالا جا سکتا ہے وہ بھی ایز ایک خاد ہی کام کرتا ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ خاد ڈال رہے ہیں اور اس سے جو ہے گندم اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی باغ ہمارا دیکھیں ابھی جو چھوٹا ہے یہ بلکل یہ پودے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے دیکھیں یہ بلکل چھوٹے ہیں ایک ایک سال بعد یا ڈیٹھ سال بعد جو ہے ان پر پھل لگے گا اس سے پہلے جو ہے یہ ایسے ہی رہیں گے کیونکہ یہ تین سال بعد جو ہے یہ پھل لگتے ہیں اور اسے کوئی ڈیٹھ سال ہونے والے اور اس کا بات جو ہے اس سے بھی پھل لگ جائے گا ابھی فیلال میں جا رہا ہوں ادھر ساگ کی طرف وہ سامنے ہیں وہاں پہ میں وہاں سے چلا تھا میں اور وہاں پہ جانا ہے وہاں میری بائی کھڑی ہوئی ہے ادھر جا کے آپ کو ساگ بھی دکھاتا ہوں ابھی فیلال وہ جو خاد ڈال رہے تھے گندم کو ادھر آیا تھا میں فائنلی جی میں ساگ کی طرف پہنچ گیا ہوں یہ جو سارا ہے نا یہ ساگ نہیں ہے میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا جنوں یہ تو گندم ہے اور یہ بھی ہماری ہے ماشاءاللہ اور یہ جو ہے یہ سارا ساگ نہیں ہے اس میں نا پنجابی میں کہتے ہیں انہیں گندلیں جیسے یہ ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ سارا جو ہے یہ برسین کہتے ہیں اسے برسین اور یہ ان میں گندلیں ہوتی ہیں جیسے یہ گندل ہیں نا یہ گندلیں ہوتی ہیں جیسے یہ گندر ہے یہ والی یہ میڈل والی جو ہوتی ہے یہ والی یہ والی یہ ساگ ہیں اور یہ سارے جو ہیں باقی یہ جاندروں کے لیے گھاس ہوتی ہے یہ سارا ساگ نہیں ہے ان میں سے نکال نکال کے یہ گندلیں نکال نکال کے پھر وہ ساگ بنتا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے یہ سارے جو ہیں یہ گھاس ہوتی ہے جاندروں کے لیے یہ ہم لگاتے ہیں جاندروں کے لیے وہ دیکھیں وہ بھی کٹنے کے لیے آگئے ہیں یہ بھی یہاں سے کٹیں گے گھاس اور یہ جائے گی جاندروں کے لیے اور ان میں سے جو ساگ ہے نا وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں یہ والی گندل جیسے ہے یہ والی یہ جیسے گندلیں ہیں نا یہ گندلیں ہیں موٹی موٹی جیسے گندلیں ہیں نا یہ گندلیں ہیں یہ ساگ ہیں باقی سارے جو ہیں یہ گھاسی ہے اور ہاں ایک بات اور یاد آگی مجھے ان میں سے یہ جو چھوڑے ہوں ہیں نا یہ جو ایک 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 یہ چھوڑا ہوا ہے یہ والے یہ والے یہ والے ان کا بنتا ہے سرسوں کا آئل ہے سرسوں کا جو آئل ہوتا ہے لوگ ان سے بنتا ہے جب بڑے ہو جائیں گے پھر یہ Ronald جب یہ بڑے ہو جائیں گے یہ پک جائیں گے تو ان کو سکھا کے اس کے بعد انسی Statیاق سر کو من لگاتے ہیں جسم کو لگاتے ہیں جو کھول اللہ پات مکم سرکا تیر ہوتا ہے بنے گا ہمیں سے تکو بنتا ہے جانروں کو اسہ رکھونے شخص کی ہے یہ ساگ بھی ہے یہ ملٹی فنکشنل سمجھ لیں جو ہے تیل میں بھول گا تھا بتانا کہ میں سے جو سرسوں کوئل ہے وہ بھی ان میں سے ہی بنتا ہے آج کب لوگ یہی بھی ہم کر رہے ہیں اینڈا چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کرنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ